اسلام علیکم مجھے کل کافی سارے دوستوں نے کہا کہ اگر میں یہ جو فرانس میں انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بارے میں کومنٹ کروں مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ میں تو اپنے سارے بلوگز اور بی لوگز میں ہمیشہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت سے ان کے کردار ان کے عصوہ حسنہ پر بات کی ہے میں وہ شخصوں جو بلیو کرتا ہوں کہ یہ سارا کھیل کردار کا ہے اور میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں اورگنائزڈ ریلیچنز کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت ہو گئی ہے اور یہ جو فار لیفٹ ہے یو ایس اے میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ریلیجنز سے بہت دور ہے یہ بائیڈن اور کمالا ہارس والا ایجنڈا ہاں ٹرمپ یس کنزرویٹیوز ریلیجن کے ساتھ اسوسییٹڈ تھا آپ دیکھیں کہ بائیڈن اس ان لاسٹ ڈیبیٹ میں ٹرمپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے مسلم کے خلاف وہ کیا وہ جو ساتھ سٹیٹس کا تو آپ بائیڈن کدھر ہے اس نے میکرون کی سرزنش کی اس بات پر بالکل بھی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ انسیڈنٹ کیا ہوتا ہے انسیڈنٹ ان ایٹسیلف کتنا بہمناک اور شرمناک ہے کہ ایک بندہ چیچنیا میں ہم چھوٹے ہوتے تھے تو نمازوں میں علامیات چیچنیا کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما ٹھیک ہے نا جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ چیچنیا کہاں ہیں وہ تو پھر میں سینٹرل ایجین رپبلک آزبائی جان جورجیا اور مینیا ٹریول کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ معاملہ کیا ہے ان کا اب وہ بندہ روس سے ادھر نہیں لڑا رہا ہے جیسے برما میں مسلمان چینوسائٹ ہو رہا ہے مار کھا رہے ہیں ادھر سے وہ دوڑتا ہے فرانس میں وہ ریفیوج لیتا ہے کہ مجھے جی روس مار رہا ہے میں روس کے روس مجھے اسلامی آزادی پر پبندی لگا رہا ہے اور میں اپنا آزاد طور پر اپنے آپ کو اپنی زندگی نہیں گزار سکتا ٹھیک ہے جی اور ادھر آتا ہے اور ادھر وہ خاکے بنانے والے پروفیسر کا قتل کر لیتا ہے میں کوئی میکرون کی مدد نہیں کی سپورٹ میں بیان نہیں دے رہا لیکن دنیا نے اسی طرف جانا ہے میں آپ کو بتا دوں یو اے ای نے کیوں اسرائیل کے ساتھ صلاح کی یو اے ای نے کیوں نہیں کہا کہ یہ گازہ سٹریپ اور یہ سیٹلمنٹس کا قضیہ پہلے حل کیا جائے ہیومینٹی کی بات کی اسی طرح کشمیر کی کیوں نہیں کوئی بات کرتا ہے سعودی عرب نے انڈیا کے ساتھ کیسے روابط رکھے ہوئے یہ سارے مادہ پرستی کے کھیلیں اس میں خدارہ مذہب کو پلکل نہ لائے جائے آج ہی مجھے ایک دوست بجوار ہے تھے خبر لارڈ نظیر کی کہ فرس ٹائم ہے کہ کوئی پیر ایکسپل کیا گیا ہے اور کنڈکٹ پہ آپ اندازہ لگائیں کہ سیکشوال ہیریسمنٹ پہ اور جب اس کو پتا لگ گیا تھا کہ اب اس کو نکال دینا ہے تو اس نے پچھلے ہفتے ریزائن کیا کمال ہے ویسے کہ اسی طرح کا بیہیویر لارڈ تا پہلے سرور غالباً پھر بعد میں اس کے پارلیمنٹ میں آیا چودری سرور کا رہا ہے بہت ساری انکوائریاں شرابوں کے پرمٹوں کے سکینڈلز اور کیا 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 ہم مسلمانوں کا کردار کیا ہے میں ادھر جب امریکہ میں یو ایسے میں دیکھتا ہوں دیکھیں میں بہت امریکہ میں ریسپیکٹڈ ہوں سپیشلی امانگ گھروں کی کمیونٹی یقین کریں مجھے اگر ادھر امریکہ میں کہیں رہنا ہے تو میں فار رائٹ کے ایکسٹریمیسٹ گوروں کے ٹاؤن میں رہنا پسند کروں گا جہاں مورلز ہیں کہ ہم لوگ تو چیٹرز ہیں ہم تو منافق ہیں نہ ہمارا کوئی کردار ہے نہ ہمارا کوئی مصب ہے سوائے پیسے کے سوائے دولت اکٹھی کرنے کے ادھر جو لوگ انیمپلائیمنٹ الاؤنسز لے رہے ہیں پھر ایمٹم میں وہ جو دو مسلمان پاکستانی لڑکوں نے گھر کو آگ لگائی حالانگی میرا ادھر پیسہ کوئی لوز ہو گیا لیکن میں نے پھر بھی شکایت کی اور وہ میرا پیسہ فس کیا لیکن میں نے کہا نہیں ہمانے والی نسلوں کو کیا جواب دیں گے تو یہ سارا معاملہ کردار کا ہے میں نے کل ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ کی تھی میں نے لکھا تھا کہ اب یہ جو اگوستا مسائل اگوستا دوز ہیں ان میں بٹھا کر اس حرامزاد خادم رزوی کو در بھیجیں یہی یہی علمیاں ہیں کہ یہی کلونیل ماسٹرز گورے اور فرانسیسی ٹھیک ہے لجیریہ میں جو یہ کرتے رہے ہیں فرانسیسی یہی کلونیل ماسٹرز خادم رزوی جیسے مولوی پالتے رہے ہیں اپنے تدار چلانے کے لیے ٹھیک ہے جی اور آج آج وہی مولوی وہی پالے ہوئے کتے جب ان پر غراتے ہیں تو ان کو کیا حاصل پڑتا ہے اس نے کہا جی ہم بنائیں گے کتنی بیستی ہوئی ہے پورے مسلم ورڈ میں سوائے ٹرکی اور پاکستان کے کسی نے پروٹیسٹ ریجسٹر نہیں کی میکرون کو جناب ایک وہ پرلو سا ٹوٹا سا کاغذ سا برگی ڈیر اجاز شاہ نے معایدہ بنایا ہوا ہے خود بچیوں کا اپنی بیٹیوں کا چکلہ چلانے والا شخص یہ ان کے کردار ہیں لوگوں کے گھروں پر انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں ان کی بدماشیاں تو خدا رہا اس چیز سے بائے نکلے اب میں آپ کو بتا دوں چاہے آپ مجھ پر جس قسم کے مرسی فتوے لگائیں مذہب کا کھیل بالکل ختم ہو گیا ہے دنیا سے یہ مذہب والا کارڈ ویسٹ نہیں وہ سیمول ہٹنگٹن کے آرٹیکل کلیش آف دی سیولائزیشنز کے لیے یوز کیا نو گیارہ کروایا اس کے بعد ٹرم کو لایا گیا اور اب یہ حضرت بائیڈن اور میڈم کمالا جو گل کھلائیں گی نا یہ آپ کو سب کو پتا لگ جائے گا اگر کوئی مورل سٹیٹ آثورٹی کنٹرول کی بات ہو سکتی تھی تو یس وہ ریپبلکنز کر رہے تھے وہ ٹرم نے کر کے دکھا ہے کہ کوئی جنگیں نہیں ابھی بھی میں کل میکونل کا جو ریپبلکنز کا سینٹ میں ہیڈ ہے اس کا بیان پڑھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ٹرم کیسے دھائیزار ٹروپس پانچزار ٹروپس رہے گئے افغانستان میں بنگوائے گا ہم سینٹ اتجاج کرے گا یہ یہ ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ ٹرم کے ریپبلکنز ساتھی ان سینٹ دو نوٹ وانٹ بیٹرول آف ٹروپس اندازہ لگائیں آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ میں کیوں ٹرم کو سپورٹ کرتا ہوں یہ دیزار ڈا ریزنز آئی سپورٹ ٹرم وار تھییٹرز کو کلوز کرے بالکل میں بتایا جس طرح پچھلے سو سال میں امریکہ نے ٹریلینز آف ڈالر اپنا تھنک دیا یہ ان لڑائیوں میں جنگوں میں ٹھیک ہے سپرمیسی کا تھرواؤٹ ایمپائرز کو شوق رہا ہے لیکن ایک لیمٹ تک ویسے ہی نہیں خام خواہ جاتے ہوئے کسی فوٹبال کو کیک مار دی تو یہ جو مسلمانوں والا ایشو ہے یہ انڈسٹینڈبل ہے یہ ساری کردار کی بات ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے اگر ہمارا کردار اچھا ہی نہیں ہم بکار بوگس فادم رزوی جیسے آدمی ہم ٹاؤن ٹاؤن کرتے رہے میکرون تو وہ شخص ہے جس نے سو سالہ پرانی بیروکریسی ختم کر دی وہ تو ریالسٹ ہے وہ تو ٹرگمیٹک آدمی ہے وہ پڑھ گئے ہیں ان کو کریں اب بات ایک طرف آپ ریفیوج لیتے ہیں آپ بھیک مانگتے ہیں دیکھیں میں ایدھر جب آیا تو میں نے کہا جی کہ مجھے فوج سیاسی کماشتے اور یہ جو مافیا لینڈ مافیا اور مذہبی اداکار ہیں انہوں نے میرا چینہ حرام کیا ہوا ہے تو اگر میں ایس آئیلی میں ایس آئیلی میں ایس آئیلی میں نہ مذہب کے طور پہ نہ کسی اور کے طور پہ کر رہا ہوں ہاں میں کومنٹ شرور کرتا ہوں کہ اس طرح کی چیز اس طرح ہو رہی ہے میں تو ادھر ایک ریفیوجی ہوں ایک آئیلی میں ہوں اس کا کیا تعلق ان پنگوں میں ادھر اپنی سلطنت جمانے کا اور خام کا یہ ایک بہت بڑی بدماشی ہے اور میں نے تب بھی ٹرام کا بڑا ساتھ دیا تھا میں نے خود نوٹ کیا ہے ادھر سب سے زیادہ یو ایس میں کرائیم اللیگل امیگرنٹس میں اور ریفیوجی اس نے سب سے زیادہ گند کی ہیں میرے ایک جرمن امریکن دوست ہیں بہت اچھے لوڑوں کے پہلے واشنگٹن میں رہتے ہیں تو وہ جرمنی پچھلے دنوں کے آئے ہوئے تھے بڑے سالوں بات کے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ جرمنی میں اتنی زیادہ نفرت ہے میکرل کے خلاف کہ اس نے دس لاکھ ریفیوجیز جو انٹرٹیپ کی ہے اس نے جرمنی کو تباہ کر کے آتی ہے بجائے اس کے کہ ہم ان ایشوز کو سیٹل کریں ہم الٹا جنگوں میں اور وہ اردگن اردگن تو از اکینیڈیٹ پھڑے بازیوں کا پنگے بازیوں کا ہاں اس کا عصاب بننا ہے بدماشی مذہبی کا جوز کرنا ہے ضرور کریں تو میرا نکٹہ اس کے بارے میں بیسیت روحانی پرسن بہت کلیر ہے میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی ذات تو ایک بہت بڑی روحانی شخصیت پر مانتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اور وہ شعور مقدسہ کی روشنی کے ساتھ میکسیمم مل گئے تھے اور وہ ملاب جو ہے وہ روحانیت ہوتا ہے جب ایسے وہ روحانیت کا ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے جس میں جیسے حضرت عیسیٰ کو ہی عیسائیوں نے اللہ تعالی کا بیٹا ہی بنا دیا تو اس طرح گر کہ وہ ملاب جو ان سے وہ وہاں پہنچ گئے تھے اور اس میں کردار کا بہت بڑا درجہ کیونکہ اس میں روحانیت کو ایکسیس دی جاتی ہے اس میں یہ مدہ پرستی والا سلسلہ نہیں بہتا ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نے کے بعد کردار کو اپنے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں پھر ہم ایزا مسلمان سیکسیڈ کر سکتے ہیں ادرمائز تو ہم یہ کتب دلوں کی طرح ٹریٹ ہوں گے ہو رہے ہیں بہت درست ہو رہے ہیں مسلمان جو گند امریکہ میں کرتے ہیں میں میں گواں ہوں میں وٹنیس ہوں ان حرام ضدیوں ان ان لیکیلٹیز کا ٹھیک ہے نا جی وہ الٹا جونسی ہے بہت بڑی بڑی نامی ہے ہمارے مذہب کی اللہ نے موسیقا